کسی شیعہ کی کسی صحابی سے کیسے ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے کہا جھگڑا ہے ہمارا نہ زمین پر نہ حکومت پر صرف بات یہ ہے کہ دیکھئے جس انسان نے جو چیز سمجھ لی مثال دو مثلا میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے کہ اس نے ایک انسان کو قتل کیا ظاہر بڑا نماز یہ بڑا نیک ہے آپ نے کبھی اسے ایسی حرکت کرتے ہو نہیں دیکھا آپ نے ہمیشہ نماز میں دیکھا ہے خیر و خیرات میں دیکھا ہے تو اب فرق تو ہوگا میری نظر میں ثابت ہو چکا میں دیکھ چکا ہوں وہ قاتل ہے میں اس کا احترام نہیں کروں گا میں اسے نہیں مانوں گا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا نمازی ہے بڑی تصمیل ہے کہ آپ میں پھر رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کا قتل نہیں دیکھا تو وہ آپ کی نظر میں بہت نیک آدمی ہوگا لیکن اب ہمیں لڑنا نہیں چاہیے اس لیے کہ ہمیں اکل اکل تو اللہ نے دی ہے کہ ایک چیز میرے پاس ثابت ہے کہ وہ قاتل ہے مگر وہی چیز آپ کے پاس ثابت نہیں ہے ایک چیز ہمارے پاس پروف ہے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس پروف نہیں ہے ثابت نہیں ہے اب وہ کیسے برا بھلا کہیں نہیں وہ یقین نہ احترام کرے گا صرف بات یہ ہے کہ بعض چیزوں میں بعض لوگ تحقیق کرتے ہیں بعض لوگ تحقیق نہیں کرتے سنی سنائی باتوں پر چلتے ہیں مگر اللہ نے منع کیا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر مت چلیں بلکہ دین میں تحقیق کریں یہ آپ پر واجب ہے تو بس عزیز و بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کے ساتھ تھے مگر ہم انہیں نہیں مانتے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے جو ہم اگر نہیں مانتے تو بھی رسول کی محبت میں کیونکہ ہمارے پاس ثابت ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جس سے نبی کا بھی دل دکھایا ہے اور اہل بیت کا بھی دل دکھایا ہے نبی کی بھی توہین کی اور خدا کی بھی توہین مگر آپ شیعہ حضرات بھی خبردار رہیں دیکھیں ایک چیز آپ کے لیے ثابت ہے مگر اہل سنت کے بھائی کے لیے ثابت نہیں ہے لہذا آپ بھی ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے ان کا دل دکھے بلکہ انہیں تحقیق کی دعوت دیں عزیز آنگرامی دیکھئے اللہ کے رسول کی وجہ سے ہی اصحاب کا احترام ہے صحابی کا احترام کیوں ہے اصحاب کا احترام کیوں ہے کیونکہ نبی کا وہ احترام کرتے ہیں لیکن آپ نے سنا اگر کوئی نبی کا ہی احترام نہ کرے اور نبی پر ہی حملہ کر دے اور نبی ہی کو کہہ دے کہ نعوذ باللہ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے تو بتائیے اگر ہمارے ہاں ثابت ہو اور حدیث سے بھی ثابت ہو روایت سے بھی ثابت ہو کہ ایک شخص نے نبی پر تعمت لگائی اور نبی کو کہا کہ ان کا دماغ صحیح نہیں ہے تو بتائیے ایسے شخص کا ہم احترام کیوں کر کریں تو بات صرف یہ ہے اگر کوئی بیچارہ احترام کرتا ہے تو بھی نبی کی وجہ سے اگر ہم لوگ کسی کے احترام نہیں کرتے تو بھی نبی کی وجہ سے کیونکہ ہمارے ہاں ثابت ہے کہ اس نے نبی کی توہین کی ہے دوسروں کے ہاں ثابت نہیں ہے صرف بات لیکن اگر ہم دور رہیں گے تو نفرتیں بڑھیں گی ٹیوریزم بڑھے گا عداوتیں بڑھیں گے اسلام بدنام ہوگا شیعہ سننے کی بات نہیں سنیں گے شیعوں کی بات نہیں سنیں گے تو جو شیطان قسم کے لوگ ہیں وہ فتنہ کریں گے وہ پروپیگنڈا کریں گے شیعہ صاحب کو گالیاں دیتے ہیں بھائی گالی دینا تو کافر کو بھی جائز نہیں ہے جو گالی دیتا ہے وہ فیلے حرام کرتا ہے اسلام نے جہادت نہیں دیا آپ گالی دیں اسلام گالی کا مذہب نہیں پیار و محبت کا مذہب ہے اگر کوئی انسان گالی دیتا ہے چالیس دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی مسلمان نہیں جو گالی دے یہ تو بلکل گندے لوگوں کا کام ہے اب تو احمد لگاتے ہیں لوگوں کا برین واش کرتے ہیں بھی شیعہ جو ہیں نعوذب اللہ صاحب کو گالی دیتے ہیں مسلسل دس سال بیس سال چالیس سال ذہن میں ڈالتے ہیں وہ بیچارہ بھی شیعوں کی بات نہیں سنتا ہے سمجھتا ہاں وہ آخر اس کو تیار کرتے ہیں چلو تم چاہ کے شیعوں کو مار دو تمہیں سواب ملے گا تمہیں جنت ملے گا میرے بھائیو یہ اسلام نہیں ہے یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے یہ ٹیررزم ہے تو عزیدان کرامی ہم تمام اصحاب کرام کا احترام کرتے ہیں صرف چند لوگ ہیں جنہیں ہم نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے اس لیے نہیں مانتے اپنا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں فقط ان لوگوں کو ہم نہیں مانتے جنہوں نے بی بی فاطمہ زہرہ کے گھر پہ آگ لگائی صرف بات یہ کوئی اپنا ذاتی جھگڑا نہیں اور یہ آپ اپنی کتابوں سے بھی دیکھیں شیعوں کی کتابوں سے بھی دیکھیں ہماری ساری کتابوں سے ثابت ہے ہر معصوم نے کہا ہے جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا ہر امام نے مرسیہ بیان کیا ہے کہ ہماری دادی زہرہ شہید ہوئی ہے ہر معصوم نے کہا ہماری دادی شہید ہوئی ہے دیکھئے امام جعفر صادق علیہ السلام کون سی شخصیت ہے یہ امام امام صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہے اور ایک روایت امام احمد حنبل لکھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا امام محمد باقر علیہ السلام سے اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد امام زین العبدین سے سنا اور امام زین العبدین علیہ السلام نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے سنا اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد امام علیہ السلام سے سنا اور امام علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور رسول اللہ نے جبریل سے سنا اور جبریل نے خدا سے سنا اس سند کے بارے میں امام حمد احمد رمبل امام حمبلیوں کے امام حمبلی یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت یہ جو ہے یہ سلسلے روایت جو راویوں کا ہے کہ امام صادق پھر امام محمد باکر پھر امام زین العبدین فرماتے یہ راویوں کے نام جو ہے نا یہ اگر لکھ کر کسی پاگل کسی دیوانے کے گلے میں ڈال دے تو اس کی دیوانگی دور ہو جائے پاک نام ہے یہ امام حمد حمد رمبل کہہ رہے ہیں یعنی ہمارے امام سارے اہل سنت کے ہاں سکا ہیں ان کی بات ان کی روایت صحیح ہے تو بارہ کے بارہ اماموں نے اپنے مرسیے میں لکھا ہے ہماری دادی پر ظلم ہوا اور وہ شہید ہوئی ہیں صرف ہماری کتابوں میں نہیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں ایک نہیں بہت ساری کتابیں